بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 20 ستمبر 2020 بروز اتوار تین سفر بمطابق 14 سبیالی سجری سعودی عرب کی تازہ چین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے قانون سعودی عرب کی جوازات اور اس کے علاوہ موجودہ صورتحال انٹرنیشنل فلائٹس پیشل فلائٹس اور وہ تمام خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کا نیوز بلٹن بہت ہم ہونے والا ہے کیونکہ سعودی عرب کی فلائٹس کی بکنگ کے حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے تو اس حوالے سے ہم نے سپیشل اپ ڈیٹ شامل کی ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ یوم الوطنی پر سب سے بڑے ائر شو کی تیاریاں سعودی عرب کے قومی دین کے موقع پر سب سے بڑے ائر شو کی تیاریاں شروع کر دی گئے ہیں جدہ کورنش پر سعودی ائر فورس، سعودی ائر لائنز اور ایویشن کے تیاروں نے تربیتی پر واضح کی ایک ہیلیکاپٹر بھی ائر شو کے بینر کے ساتھ فضا میں چکر لگاتا رہا یاد رہے کہ محکمہ تفریحات نے ٹویٹر پر ایک بیان میں یوم الوطنی کے جشن کے موقع پر سعودی عرب کی تاریخ کے سب سے بڑے ائر شو کا اعلان کیا تھا محکمہ تفریحات کا کہنا ہے کہ اس سال یوم الوطنی نیو نائنٹی کا جشن مختلف انداز میں منایا جائے گا سعودی عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا ائر شو پیش کیا جائے گا اس میں فوجی اور شہری ہوابادی کے مختلف ادارے شریک ہوں گے اخبار ٹویٹی فور کے مطابق ائر شو سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا اس کی شروعات 23 ستمبر کو چار بجے ہوگی جسے سعودی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا مدینہ منورہ میں چوری کی متعدد وعدات کرنے والے دو پاکستانی گرفتار مدینہ منورہ ہر مسلمان کے لئے انتہائی مقدس شہر ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبی اور درجنوں مقدس مقامات موجود ہیں مسلمانوں کی حضرت ہوتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ جائیں تو کبھی ان کی واپسی نہ ہو اسی مقدس شہر میں انہیں آخری سانسے لینے نصیب ہو تاہم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس متبارک شہر میں بھی گھٹیا حرکات اور جرائم سے باز نہیں آتے ایسا ہی ایک چور گینگ مدینہ پولیس نے گرفتار کر لیا جو مدینہ کے مختلف علاقوں میں چوری کی وعداتیں کرتا تھا یہ گروہ دو پاکستانیوں کے علاوہ دو سعودی اور دو نائجیرین افراد پر مشتمل ہے چھے افراد کے اس گینگ نے کافی عرصے سے چوری کی وعداتیں کر کے پولیس کو پریشان کر رکھا تھا انتہائی ہوشیاری سے وعداتیں کرنے کے باعث انہیں پکڑنا پولیس کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں تھا تاہم اب یہ جرائم پیشا گروہ پولیس کی گرفت میں آ گیا گرفتار ملزمان نے تفتیش کے دوران چوری کی گیرہ وعداتوں کا اعتراف کر لیا پولیس ترجمان کے مطابق ان کی عمریں جو ہیں 18 سے 30 سال کے درمیان ہیں ملزمان کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے بڑی محنت سے ملزمان کے ٹھکانوں کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا سعودی عرب کے مشہور شہر طائف کے پہاڑی علاقے میں پرسوں سے بڑکی آگ پر کابو تقریبا پا لیا گیا یہ آگ کئی کلومیٹر وزی رکبے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں جس سے ہزاروں سرسب درخت اور جھاڑیاں جل کر آکھ ہو چکے محکمہ شہری دفاع کے مطابق سکیف کمیشنری کے جبل امت پر دو روز کی کوشوں کے دران فیلحال نوے فیصد آگ بھجھائی جا سکی ہے سیول ڈیفنس کے اہلکار آگ بھجھانے کی کوشوں میں مصروف ہیں اگرچہ اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر اس سے فطری محول کو بڑا نقصان پہنچا ہے یہ علاقہ سیاحت اور تفریق کے لیے بہت مشہور ہے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد القرنی نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگ پر مکمل طور پر کب تک پابو پا لیا چائکا اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی فلائٹ سے متعلق پہلے بتاتے ہیں آپ کو کچھ خبر انڈیا سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ اب تک سعودی عرب سے تقریبا ستاسی ہزار لوگ جو ہیں واپس جا چکے ہیں ریاض میں ہندوستانی سفارت خانے کے مطابق سعودی عرب سے ستاسی ہزار سزائد ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا ہندوستانی سفیر ڈاکٹر اصاف صرید نے کہا ہے کہ وندہ بھارت مشن کے توسط سے ہندوستانیوں کی وطن واپسی کے سلسلے میں سعودی عرب کے مختلف بینر اقوامی ہوای اڈوں سے ستاسی ہزار سے زیادہ ہندوستانی شہریوں کو ہندوستان واپس بھیجا گیا اس طرح اب تک جو ہے چار سو اسی سے زیادہ پروازوں کے ذریعے اب تک کل ایک لاکھ باست ہزار ہندوستانیوں نے وطن واپسی کے لیے ریجسٹریشن کرائی تھی جس میں سے ستاسی ہزار لوگ واپس جا چکے ہیں انڈین امبیسی کی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں انڈین امبیسی ایک بہت اچھا کام انڈین امبیسی کا وہ تمام لوگ جو سعودی عرب میں موجود ہیں اور انڈیا کے شہری ہیں اور سعودی عرب میں کام کرتے ہیں لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ایکسپائر اقامہ یا حروب یا مطوب یا دوسرے کسی پرابلم میں مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے کانسلیٹ سرسز فراہم کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر مختلف شہروں میں جو کانسلیٹ ہیں امبیسی کے لوگ جاتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی سطلے میں ایک پریس ریلیس جاری کیا ہے انڈین امبیسی نے ان کے مطابق پہلے جو ہے پانچ سو لوگوں کو ڈیپورٹ جو لوگ تھے ان کو وطن واپس بھیجا گیا تھا پہلے حیدرباد ابھی پھر دوبارہ سے جو ہے ایک اور بیچ جو ہے دوبارہ سے بھیجا جا رہا ہے ان کے لیے فلائٹ اور کرنٹائن کی جو ہے فسیلیٹیز جو ہے تمام پروائیڈ کی جا رہی ہے چوبیس ستمبر کو یہ بیچ ان لوگوں کا مزید دوبارہ سے بھیجا جائے گا تو اسی طرح سے آج انڈین امبیسی نے دمام میں کانسلیٹ سروسز پروائیڈ کی جو لوگ بھی مشکلات کا شکار ہیں اور انڈین پاسپورٹ رکھتے ہیں سعودی عرب میں موجود ہیں وہ لوگ انڈین امبیسی سے جس شہر میں بھی ہیں اس شہر میں انڈین امبیسی انڈین کانسلیٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی مشکلات کا بھی حل ہو سکے اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے لیے اضافی قرائے پی آئی اے کا نوٹس پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے سبراہ ائر مارشل ارشد ملک نے سعودی عرب کی پروازوں کے لیے اضافی قرائے کی وصولی کا نوٹس لیتے ہوئے سخت کاروائی کی ہدایت کی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے سعودی عرب بیکن یہ سعودی عرب نے پروازوں کا اعلان کیا کہ آپ آ سکتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کا اور تب سے اکامہ ہولڈرز اور دوسرے لوگ ٹکٹ کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں پی آئی اے کے دفاتر پر کھٹ کے طور رش دیکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ من مانی ٹکٹوں کے ریٹ وصول کیا جا رہے ہیں پی آئی اے کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چند ٹریول ایجنٹ اور اناثر کی طرف سے ٹکٹوں کی طلب سے فائدہ اٹھا کر اضافی قرائے وصول کرنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں ترجمان عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے پرواز کا قرائے بشمول تمام ٹیکس چوراسی ہزار روپے ہے اس سے زیادہ کسی کو نہ دیا جائے پانچ ہزار یا چار ہزار سے زائد کوئی بھی ایجنٹ کمیشن وصول نہیں کر سکتا انہوں نے سارفین کو ٹکٹ کی قیمت سے زیادہ پیسے ادا نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور زیادہ پیسے طلب کرنے پر پی آئی اے کے ایمیل اڈریس پر شکایت درج کرنے کا کہا ترجمان کے مطابق پرانے ٹکٹ پر ایک سو ڈالر اضافی رقم ادا کر کے نئی پروازوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے لیے مزید پروازوں کی اجازت بھی طلب کر رکھی ہے جس کے لیے اجازت ملتے ہی اور زیادہ فلائٹس کو جو ہے سکیجول میں ایڈ کر دیا جائے گا لیکن یہاں پر ہم نے آج اپنے طور پر ریسرچ کی ہم نے دیکھا کہ ٹکٹس کیا ہم آن لائن اویلیبل ہیں تو ہم نے فلائن آس اب پی آئی اے سے ہٹ کر بھی دیکھئے پی آئی اے سے ہٹ کر دوسری ایلائنز بھی ہیں جو سپیشل فلائٹس لے کر پاکستان آ رہی ہیں ان کی فلائٹ دیکھئے جس میں سعودی گلف ایر لائن ہے فلائن آس ہے اور اس کے علاوہ آپ ائر بلو کی ٹکٹس بھی دیکھئے صرف پی آئی اے پہ فوکس مت کیجئے باقی ایر لائنز کی ٹکٹ بھی دیکھئے وہاں جو ٹکٹ جس ایر لائنز کی ملتی ہیں وہ لیں اور سعودی عرب آ جائیں میں نے ابھی فلائن آس کی ٹکٹ آن لائن چیک کی تو مجھے فلائن آس کی جو ٹکٹ ہیں آن لائن دیکھ رہی ہے وہ ہے دو اکتوبر کی اور چار اکتوبر کی تیس سٹمبر تک مجھے جو ہے اس میں ٹکٹ دکھائی نہیں دی میں بھی تیس سٹمبر تک کی ٹکٹس ایجنٹس وغیرہ کے پاس آن لائن دکھائی نہیں دے رہی اسی طرح جب میں نے ائر بلو کی ٹکٹ بھی چک کی تو ائر بلو کی ٹکٹ بھی مجھے دو اکتوبر کی دکھائی دی اور اس سے پیچھے کے ٹکٹ نہیں ہے تو یہ تمام ٹکٹس وہ ہوتی ہیں جو ایجنٹس اپنے پاس ہولڈ کر لیتے ہیں لیکن سمٹائمز آپ کو آن لائن شو نہیں ہوتی تو آپ اس طریقے سے بھی ٹکٹس کو دیکھئے اور جلد سے جلد ٹکٹ لے کر آنے کی کوشش کیجئے ہم اس کے اوپر ایک اور جامع ویڈیو آج اپلوڈ کریں گے فلائٹس سے متعلق الگ سے وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اس سے مزید خبر ریلے ہوتی ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان اور انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹس ہوتی عرب آئیں گی سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں ہم انڈیا کی تو انڈیا کے لیے آج کون کون سی فلائٹس کجل ہیں ممبئی سے تین فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے پہلی فلائٹ ایس وی نائن سکس نائن سوڑی ریبن ایر لائن کی سکس ای نائن فائی فور ون ممبئی سے جدہ انڈیگو کی فلائٹ آئے گی ایس جی سکس ای ایٹ ممبئی سے جدہ سپائس جیٹ کی فلائٹ آئے گی اس کے بعد دلی سے سپائس جیٹ کی فلائٹ ایس جی سکس وائی جدہ آئے گی اور اس کے بعد دلی سے ریاد کے لیے گو ایر کی فلائٹ جی ایٹ فور ٹیپل ایٹ آئے گی ممبئی سے ریاد کے لیے ایس جی ون نائن سپائس جیٹ کی فلائٹ ہے اور ڈلی سے دمام کے لیے انڈیگو کی فلائٹ سکیجل ہے 6E8952 اور بنگلورو سے دمام کے لیے ائر انڈیا کی فلائٹ ہے AI1921 آپ ان تمام فلائٹ کا سکیجل خود بھی ائرپورٹ کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں پاکستان سے کون کون سے فلائٹ سائج سوزیرہ بائیں گی تو جدہ کے لیے آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کراچی سے فلائٹ آئے گی ائر بلو کی PA170 ملتان سے دو فلائٹ آئیں گی ایک ائر بلو کی ایک پی آئے کی ائر بلو کی فلائٹ PA870 ملتان سے جدہ آئے گی اور ملتان سے دوسری فلائٹ PA9739 PA کی آئے گی اسلام آباد سے دو پروازیں جدہ آئیں گی ایک PA272 ائر بلو کی دوسری PA6205 اسلام آباد سے جدہ PA کی آئے گی لاہور سے تین فلائٹ جدہ کے لیے آئیں گی ایک PA کی اور اس کے علاوہ دو ائر بلو کی آئیں گی پی کے سکس ٹو زیرہ ون پی اے کی اور پی اے فور سیون زیرہ ائر بلو کی اور پی اے فور سیون زیرہ ائر بلو کی فلائٹ ہوگی جدہ کے لئے پشاور سے بھی ایک فلائٹ آئے گی پی اے سکس سیون زیرہ وہ بھی ائر بلو کی فلائٹ ہوگی اگر بات کریں ریاض کی تو پشاور سے ریاض کے لئے ایک فلائٹ آئے گی پی کے نائن سیون ٹو سیون پی اے کی اور اس کے بعد اسلام آباد سے ریاض کے لیے دو فلائٹ آئیں گی ائر بلو کی پی اے ٹو سیون فور اور پی اے ٹو سیون ڈبل فور لاہور سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ فلائن آس کی آئے گی ایکس وائی تری ون ایٹ اس کے بعد دو فلائٹ دمام کے لیے دمام سے آئیں گی دمام کے لیے آئیں گی سوری کراچی سے ایک آئے گی دمام سعودی کلفل لائن کی فلائٹ سکس ایس ون سکس ٹو اور سیالکورٹ سے ایک فلائٹ آئے گی تمام کے لیے یہ تو تھی فلائٹ کیوں کچھ باتیں تو بڑھتے ہیں مزید آگے خبروں کی طرف کرونا کی بات کر لیتے ہیں کرونا کے پانچ سو اکاون نئے کیسز اٹھائیس امواد سعودیرم میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں مسلسل کمی ریکارڈ ہو رہی ہے ہفتے کو مسلسل تیسے دن چھ سو سے کم نئے مریض سامنے آئے نوے فیصد سے زیادہ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہفتہ انیس ستمبر کو گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ سو اکاون نئے مریض سامنے آئے اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر تین لاکھ انتیس ہزار دو سو اکتیس ہو گئی ہے سلابی ریلے سے گزرنے کا خطرہ مول نہ لیں سعودیرم میں سلابی ریلے سے گزرنے کا خطرہ مول لینے والوں کے مناظر پر مشتمل متعدد ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہیں سلاب کے دھائرے میں گاڑیاں کاغذ کی کشتی کی طرح بہتی نظر آ رہی ہیں المرسل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفعہ اور محکمہ موسمیات نے وارننگ داری کی ہے کوئی بھی شخص سلاب کے ریلے اور برساتی نالے عبور کرنے کی کوشش نہ کرے اس طرح کے خطرات مول لینے والوں میں سے بیشتر خطرناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں شرم زائم ساحل الوجہ کے رہائشیوں کی توجہ کا مرکز الوجہ کمیشنڈی کا ساحلی علاقہ مقامی رہائشیوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جہاں سورج گروپ کا منظر دیکھنے کا شوق رکھنے والے افراد خصوصی طور پر آتے ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شرم زائم کے ساحل پر ہفتہ وار تاتیل کے دنوں میں شہری اور غیر ملکی فیملیاں تازہ ہوا اور صاف سترے ساحل سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں الجوف میں مشرق وستہ کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل سعودی عرب کے الجوف کے سہرہ میں دو متہ الجندل جھیل مشرق وستہ کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل ہے جو خوشک نہیں ہوتی سعودی فوٹوگرافر نواف علسند نے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے المرسل ویب سائٹ کے مطابق دو متہ الجندل جھیل سمندر سے دور ریکستان کے بچوں بیچ واقع ہے یہ کسی پیشگی منصوبہ بندی کے بغیر چودہ سو نو میں یہ جھیل منظر اہم پر آئی یہ بیس میٹر گہری اور چار کلومیٹر کے دائرے میں ہے مشرق وستہ کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل بن گئی ہے یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لئے شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم